ہمارے ساتھ ہمارے دو گیس موجود ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زید حامد صاحب اور ہم ان سے پوچھیں گے آج کے وات سے آپ چاہرے سے آپ چاہرے ساتھ ممنٹ صاحبہ ہم ان کے بھی ویو پائنٹ رہیں گے رہا زید صاحب سلام علیکم جی اللہ علیہ وسلم وہ یہ مانے کہ جی دیر انٹیلیجنس ایجنسیز فیلد to provide the proper انٹیلیجنس ریپورٹ as to what was about to happen یا یہ سارے بلیم گیم یہ پاکستان کی اوپر شروع کر دے جو کہ انہوں نے کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح view کرتے ہیں کہ within the first five minutes of this attack سب سے پہلے جو بات سامنے آئی کہ جی ایک شپ میں ویسلز لائے گئے اور فلانا اور یہ پاکستان کی جتنے militants تھے یہ پاکستان کسے انڈیا پہنچائے گئے اور انس آمز اور آمینیشن لے کر اور they are involved in other words they are actually blaming the ISI i think how do you view this نافاک مقصد تھا but it has gone terribly wrong جو ان کے مقاصد تھے وہ مقصد یہ حاصل کرنے کی پوشش کریں گے ہم واضح کرتے ہیں آپ کو پچھلے چار مہینے سے پورے انڈیا میں سب سے زیادہ خوفناک تحریکیں جاری تھی منورٹیز کے خلاف اس میں سکھوں کو اس میں کم از کم دو ہزار کے قریب عیسائیوں کو مارا گیا تھا چرچز جلائے گئے تھے اور سب سے جو ایک تشویشناک بات دنیا کے لئے تھی وہ یہ سامنے آئی کہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل آفیسز اور ایک بہت بڑی تعداد میں ان کی سیکیورٹی فورسز کے افراد بجرنگ دل بی جے پی شیف سینہ اور ہندو ریڈیکل زائنسٹ کی میمبر تنظیموں سے وابستہ نظر آئے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ پورے انڈیا میں دہشتگردی سٹیٹ سپانسرڈ تھی ملٹری انٹیلیجنس سپانسر کر رہی تھی اور اس میں کئی افراد کو گرفتار کیا گیا انڈین پولیس کی طرف سے اب انڈین پولیس کے وہ تین افراد جو انویسٹیگیشنس کر رہے تھے انٹی ٹیررس پورس کے وہ مارے گئے ان کو بہت زیادہ تھریٹس مل رہے تھے انڈین ٹیررس کی طرف سے بجرنگ دل کی طرف سے اور اس آپریشن کے شروع ہونے کے پانچ منٹ کے اندر اندر ان تینوں ٹاپ آفیسز اس کو قتل کر دیا گیا اب دیکھیں اس سے دو فائدے ہوئے ایک تو ان کو فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کی توجہ انڈین فیشسٹ اور ایکسٹریمس سے ہٹ گئی اور ہو گئی پاکستان کی طرف اور دوسرا جو انڈین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ان کی پولیس اور وہ تمام افراد جو ان کی دہشت گردی کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ لنک بھی بالکل ختم کر دیا گیا اب کوئی پولیس آفیسر انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا ان دہشت گردوں کو جن کا تعلق بجرنگ دل بی جے پی شیف سینہ ہندو فیشسز کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ ان کا تعلق انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور انڈین آم فورسز سے اس وقت خطرہ یہ ہے کہ انڈین نیوکلئر اساسے ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے جو اس طدر باولے ہو چکے ہیں کہ اس وقت اپنے آپ سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ اورکسٹریٹڈ ڈراما ہے وہ لیفٹیننٹ کرنل جو دہشت گردی میں پکڑا گیا تھا اس کو بی جے پی نے اپنا الیکشن کینڈیڈیٹ بنا کر پریزنٹ کیا ہے اور پورے ہندوستان میں اس وقت بجرنگ دل بی جے پی شیف سینہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ تینوں پولیس آفیسر قتل کر دئیے گئے ہیں جو دوسرا ڈائمنشن ہے اس کا وہ یہ کہ آپ نوٹ کریں گے کہ 2001 میں جب امریکنز نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اس وقت انڈیانز نے بھی ایک ڈراما رچا کر اپنی پارلیمنٹ پر حملے کا اپنی فوجوں کو لا کے پاکستان کی سرد پر کھڑا کر دیا تھا کیونکہ انڈیانز یہ سمجھتے تھے کہ جب ایک لاکھ پاکستانی فوجیں مغربی سرد پر جئی ہیں تو یہ وقت ہوگا پاکستان کو مشرقی سرد سے دھمکانے کا اور دو طرف سے پاکستان کو دباؤ ملایا جائے اگزیکلی اس وقت جب امریکہ کا ایک نیا صدر آ رہا ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی ٹرائبل ایریاز پر حملے کرے گا ڈرونز کے حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان آرمی فیصلہ کن جنگ لڑ رہی ہے ٹرائبل ایریاز میں تحریک طالبان کے خلاف جو کہ انڈیان ایسٹس ہیں یہ ڈراما انڈیاز نے اس وقت رچایا ہے کہ پوری انڈیان آرمی اس اگریسیف کیمپین کے نتیجے میں پاکستان کو الزام دے کر دوبارہ موبیلائز ہوگی اور دو ہزار دو کی طرح ہماری سردوں پر کھڑے ہوں گئے یہ آکے کہتے عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے یہ سارے علاقے خوشک ہیں انڈیان آرمر کے لیے ہمارے میدانی علاقوں میں جنگ کرنا آسان ہے ہماری بہت بڑی تعداد مشرقی سردوں پر ہے اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کو دہشتگرد ملک ڈیکلیئر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اس سارے گلوبل محول میں اس جیوگرافک محول میں اوباما کے الیکشن سے پاکستان آرمی نے جو ڈیسائسیف جنگ اس وقت ٹرائبل ایریز میں لڑے جا رہے ہیں اور انڈیان ملٹری انٹیلیجنس پر جو دباؤ آ گیا تھا ان کی دہشتگردی کی اپنی کیمپین کی وجہ سے جو پکڑی گئی تھی اور کشمیر میں جو بقاوت جاری ہے کشمیر میں جو مزامر جاری ہے جو اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے ان ساری پرابلمز کا علاج انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور بجرنگ دل اور شیف سنہ کا یہ تھا کہ ایک ڈراما رچا کر دوبارہ فوجیں پاکستان کی سرد پر لائی جائیں اور دوسری طرف سے اوباما آنے کے بعد پاکستان کی بغربی سردوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوں اور ان کو سختی سے یہ جواب دیں کہ اگر انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو جنگ سرد کی اس پار ان کی طرف لڑی جائے گی پاکستان کی سردوں کے اندر انشاءاللہ جنگ سردوں کے لئے